بسم اللہ الرحمن الرحیم بنای جاتی ہے روڑ جب بھی بنای جاتی ہے تو وہ امومن ایسے علاقوں سے گزرتی ہے کہ مختلف جنگوے پہ پانی کا بہاو زیادہ ہوتا ہے ایک تو مطلب سوان کا جو ایریا ہو گیا تریہاں کا وہاں پہ تو پول بنای جاتے ہیں لیکن تھوڑا بہت جو پانی ہوتا ہے اس کو ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کراس کرنے کے لیے کلورٹس جو ہیں وہ بنای جاتی ہیں کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلومیٹر کے ایریا میں جو ہے پانچ پانچ چھے کلورٹس بھی بنائی جاتی ہیں جن کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی کا بہاوز ایریا میں زیادہ ہے اور انہی میں سے جنور بھی جو ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ جو ہے جا سکتے ہیں اور بائیک سوارا کوئی بھی ام دو رفت جو ہے اگر پانی نہ ہو تو وہ بھی ہو سکتے ہیں سب وے جو ہے اس کا اور مقصد ہوتا ہے اور کلورٹ کا مقصد اور ہوتا ہے کلورٹ کا جو ہے مکمل طور پہ مطلب پانی اور ہم لوگ جو کہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ جا سکتے ہیں جبکہ سب وے جو ہے اب جس طرح سیرنگ روڈ ہے تو اس میں کچھ سرکاری رستے آ جاتے ہیں تو ان کو بائی پاس کرنے کے لیے جو ہے وہ سب وے بنائی جاتے ہیں اور کچھ جگہوں پر برساتی نہ لیں تو ان کو پانی کی کراسنگ کے لیے جو ہے وہاں پر کلورٹ بنائی جاتی ہیں کلورٹ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں آج کل جو کلورٹ بنائی جا رہی ہیں وہ زیادہ تر باکس کلورٹ ہیں یا پھر پائپ کلورٹ بنائی جاتی ہیں یہ جتنی بھی کلورٹ صاحب کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ سب جو ہے باکس کلورٹ ہیں آردھ کلورٹ بھی کلورٹ کی ایک قسم ہے وہ آج کل جو ہے کم بھی بنائی جاتی ہیں زیادہ تر جو ہے ریلوے لائنز جتنی بھی گزر ہی ہوتی ہیں ادھر آپ کو نظر آتی ہیں اوپر سے راؤنڈ شیپ میں ہوتی ہیں زیادہ طرح جو ہے وہ باکس کلورٹ کچھ سنگل سیل بنائی جاتی ہیں ٹو سیل، تھری سیل، فور سیل، فائف سیل مختلف سیلز جو ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں پانی کے بہاؤ کے حساب سے جو ہے ان کو بنایا جاتا ہے جہاں پر پانی کا زیادہ بہاؤ اور پریشر ہو وہاں پر جو ہے تین سیل کی چار سیل کی یہ جتنی بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ تمام کنسٹرکشن جو ہے راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر چل رہی ہے کلورٹس جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پر بن رہی ہیں فورٹی فائف کے قریب کلورٹس ہیں اور سب ویز کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے سب ویز کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ گاڑییں جو ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ آسانی کے ساتھ جا سکتی ہیں ہیوی ٹرافک بھی جو ہے ان سے گزر سکتی ہے جبکہ کلورٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے بائیک ویرا تو گزر جاتا ہے چھوٹی موٹی گاڑی کراس کر جاتی ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ ہیوی ٹرافک کا کراس کرنا جو ہے اس سے مشکل ہوتا ہے جنوروں کی ہم دو رفت بھی جو ہے وہ بھی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ ہو سکتی ہے بائیک سویرا جو ہے وہ ہائی ویک کے اوپر تو علاو ہوتے ہیں موٹر ویک کے اوپر علاو نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ جانے کے لیے انہی کلورٹس کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ان کلورٹ کو بنانے کے لیے کافی زیادہ سٹیل اور کنگریٹ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اسی کے اوپر سارا لوڈ ہوتا ہے اوپر سے روڈ کا بھی اور پانی کا بھی پریشر زیادہ ہوتا ہے اگر ان کو اچھی طرح سے نہ بنایا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے نیچے سے اگر مٹی نکل جائے اور یہ بعد میں بیٹھ بھی جاتی ہیں اسی وجہ سے اوپر سے روڈ بھی خراب ہو جاتی ہے سب سے پہلے کھدائی کر کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے اس کو کمپیکٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے پھر کنگریٹ کی ایک لیر ڈالی جاتی ہے سنگل پھر بعد میں اوپر کنگریٹ بیٹھ بنایا جاتا ہے پھر اسی میں سے سٹیل سٹرکچر جو ہے وہ باہر نکال کے پھر اس کی دیواریں بنتی ہیں دیواریں بنا کے تو اوپر جو ہے اس کے لنٹر ڈال کے مکمل باکس بنا دیا جاتا ہے پائپ کلورٹ اس جگہ پہ بنای جاتی ہے جہاں سے اوپن ڈرین جا رہی ہو اور آگے جو ہے اس سے رستہ دیا جانا ہو دوسری سائیڈ پہ تو وہاں پر جو ہے مومن پائپ کلورٹس بنائی جاتی ہیں این پی وان اور این پی ٹو پائپ جو ہے وہ اس کے لیے یوز کیا جاتے ہیں کیونکہ ہیوی ٹریفک کا جو لوڈ ہے وہ یہی پائپ یہ ارتاش کر سکتے ہیں اگر میں رنگ روڈ راولپنڈی کی بات کروں تو وہاں پر جو ہے پائپ کلورٹس نہیں نظر آئی مجھے کہیں بھی بھی ساری جو ہے باکس کلورٹ ہیں اور ایک کلومیٹر کے ایرے میں کئی جگہ پہ ایسے بھی دیکھا ہے کہ پانچ پانچ کلورٹس بھی بنائی جا رہی ہیں اس کی مہن وجہ یہی ہے کہ پانی کا پریشر بھی جو ہے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سائیڈ پہ جتنی بھی لینڈ ہے وہ تقریباً جو ہے اگریکلچرل لینڈ ہے تو اس وجہ سے پانی کا بہاؤ بھی کافی زیادہ ہے اور بنجر زمینے بھی کافی زیادہ ہیں عدد سے بھی پانی کا بہاؤ کافی زیادہ ہوتا ہے اور جنوروں کی عمد و رافت کی وجہ سے بھی کلورٹس جو ہے وہ زیادہ بنائی جا رہی ہیں پہلے جو ہے سروے کر کے مکمل طور پہ ان ساری جو ہے کلورٹس کو اور سب ویز کو ریڈی کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آگے روڈ پہ ورکنگ ہوتی ہے مکمل طور پہ کلورٹس جب بن جاتی ہیں اس کے بعد اوپر سے جو ہے لینڈ کو لیول کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے اوپر روڈ جو ہے کنسٹرٹ کر کے اس کو فنش کر دیا جاتا ہے کچھ ہریاز میں جو ہے بریج کلورٹس بھی بنائی جاتی ہیں سنگل جو ہے کنگریٹ کی واز بنا کے اوپر سے جو ہے ان کو کلوز کر دیا جاتا ہے پھر اوپر جو ہے روڈ بن جاتی ہے وہ بھی ایک باکس ہی بنتا ہے لیکن اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک سائٹ کی ٹریفک جو ہے وہ دوسری سائٹ پر جانے کے لیے مطلب انڈر پاس بھی وہ کنسیڈر ہوتا ہے اور انٹرچینج بھی آپ سمجھ لیں وہ زیادہ تار ایسی جگہوں پر بنائی جاتی ہیں بریج کلورٹ اس کو آپ مائنر بریج بھی کہہ سکتے ہیں اس میں گارڈرز ویرا نہیں ہوتے ڈائریکٹ جو ہے اوپر سلیب بنا کے اس کو جو ہے کلوز کیا جاتا ہے والز کے درو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ہے کلورٹس کے بارے میں بتانا تھا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو رنگ روڈ راولپنڈی کی دوبارہ سے اپ ڈیٹس جو ہے وہ ملیں گی اس میں جو ہے آپ کو ریٹیل کے ساتھ کلورٹ کا بتایا جائے گا کچھ کلورٹس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب آپ کو اپ ڈیٹ ملے گی دوسروں میں کلورٹس بھی دکھائی جائیں گی آج کی ویڈیو کو یہی پہ کلوز کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹائم تک دیجئے اجازت اللہ حافظ